ایف بی آر کی مقامی سطح پر تیار کردہ ہے ٹریکٹرز پر آئے جی ایس ٹی کی شرحہ دس فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز ارشاد انساری امار ساتھ ہیں ان سے مزید حوال جانیں گے ارشاد آگاہ کیجئے آج ہی دیکھیں ایف بی آر کو چونکہ ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے تو اس لیے ایف بی آر متدد اقتامات جو ہے وہ خانے کی جو ہے وہ پارچات پر غور کر رہا ہے اسی کے تحت جو لوکل سطح پر ٹریکٹرز منفیکچنگ ہو رہی ہے اس پر جی ایس ٹی کی شرحہ دس فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز ہے اور اس پر جو ہے وہ کاشکاروں کی طرح سے تجویش کا ادھار کیا گیا اور اس حوالے سے سندھ ایگری کلچر جو چیمبر ہے اس کی طرف سے باقیدہ طور پر چیمین ایف بی آر کو لیٹر لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ یہ اقضام جو ہے وہ رہی شعبے کے لیے تباکن ثابت ہوگا اور کیونکہ پہلے ہی رہی شعبہ متدد مسائل کا شکار ہے پانے کی کمی کی وجہ سے اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور اسی طرح اس شعبے میں انویسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور تیسا یہ کہ جو اس شعبے کے لیے جو گندم اور کپاس کے لیے جو امدادی قیمت انوز کی گئی تھی اس پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس لیے اس صورتحال میں آگر یہ ٹیکس بڑھایا جاتا تو زی شعبے کے لیے مزید یہ نقصان دے ہوگا بلکہ انہوں نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو لوکل سطح پر ٹیکٹر سازی ہو رہی ہے ان ٹیکٹر پر دس فیصد سے کم کر کے جی ایسٹی کی شرعہ پانچ فیصد کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ ٹیکٹر پر بھی جو ہے وہ جی ایسٹی کی شرعہ دس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کی جائے اور اس طرح سیلس ٹیکس کیا ہے وہ بھی کم کیا جائے اور اس طرح ان پر جو اضافتی جو ایڈوانس سیلس ٹیکس کیا جاتا ہے اس پر تین فیصد اس کو بھی ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرٹم ڈیوٹی ہے اس میں بھی جو ہے وہ کمی کی جائے تاکہ ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف مل سکے کیونکہ جی ڈی پی میں ایک دی کرچہ کا چوبیس سیسا ہے اور یہ سینٹیس سیسا سے زیادہ جو ہے وہ ورک فورس کو روزگار فرام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس شعبے کو مسلسل جو ہے وہ نہ صرف نظرمداد کیا جا رہا ہے بلکہ اس شعبے کے لیے جو ہے وہ مسائل تدک کیا جا رہے ہیں تو لہٰذا حکومت جو ہے وہ ہماری سفارشات پہ جو ہے وہ غور کرے اور اس شعبے کو جو ہے وہ پرائیڈٹ دے کیونکہ زراج جو ہے وہ ہماری ایک آنمی کے لیے ریرک ایڈی کی ایسیت رکھتا ہے ٹھیک ہے ارشاد انساری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ